السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کال اور پرسوہ ہم نے جو آیت پری تھی اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں پھر آخر کی آیت ہم بات پر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن ناس اعبدو ربکم ربکم الذي خلقكم خلقكم والذین من قبلكم من قبلكم لعلكم تتقون اللہ ذی جعل لکم الارض خیراشا خیراشا والسماء بنا اور یہ پورا کلمہ آ چکا ہے اور یہ پورا کلمہ آ چکا ہے پیچھلے سبق میں آ چکا ہے من السمائی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَأَنزَلَ مَأَنزَلَ یہاں حرفی مَت کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے اس لئے مَدْدِ مُتَشْرِلْ ہوگا کیا ہوگا مَدْدِ مُتَشْرِلْ ہوگا اور یہاں پر دیو تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اکفہ کی بندرہ حروف میں شفا آ رہا ہے اس لئے یہاں پر اکفہ ہوگا فَأَخْرَجَ فَأَخْرَجَ مَأَنزَلَ فَأَخْرَجَ بِهِ حاکنٹے کھڑا سیر ہے اس لئے ایک علی فیورہ بر کیجئے بِهِ مَأَنزَلَ مَأَنزَلَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَزَلَ آگے سا کے اوپر تشدید ہے تشدید واجہ حرب کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں تو پہلے نون کو سا سے ملائیں گے مِنَزَلَ مِنَزَلَ اب سا کے اوپر زبر مِنَزَلَ 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 رِزْقَ لَكُمْ مِنَا ثَمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ مِنَا ثَمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ اب یہاں سے دیکھو کہاں وقف کرنا ہے کہاں رکنا ہے اور کہاں سے لوٹانا ہے مِنَزَلَ 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 مِنَسَّمَاءِ مَاءَ یہاں پر رکھ جائیں گے اور یہاں سے واپس لٹائیں گے مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَمَرَاتِ یہاں رکھ جائیں گے اور پھر یہاں سے مِنَزَلَ سے واپس لٹائیں گے اب پوری آیت کو ایک مرتبہ جان سے سنو اور کتاب میں ہمارا دعا و سنت ختم ہو چکا ہے تو اب ہم اقائد مسائل شروع کریں گے اقائد مسائل میں ہم پہلے کلمہ جو بچھلے سال پڑے ہیں اس کو آج آپ ریویزن کر کے مجھے سنا دینا کون کون سے ہے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت اور کلمہ تمجید اور کلمہ توحید یہ چار کلمہ ہمارے ترجمے کے ساتھ ہو گئے تھے پھر آج آپ اس کا ریویزن کرلو کتاب میں دیکھ کر اچھے سے یاد کرلو پھر کل سے انشاءاللہ جو تھرڑی ایر کا نیا سبق ہے کلمہ استقبار سے وہ ہم شروع کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ